اسلام علیکم میں ہوری زوانہ پاروک اور میں اپنے ولوگ میں آپ کو خوش آمدیر کہتی ہوں سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے آپ سب کو ایڈ کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں یہ محمد ایان کا عید کا ڈریس ہے جو پہن کر ابھی یہ نماز پڑھنے جائے گا اور یہ اس کا پین ٹراؤزر ہے یہ گریہ کلر کا ہے بہت خوبصورت کڑھائی کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت کڑھائی ہوئی ہے اور یہ اس کا سینڈل ہے عید کا اور یہ محمد ایان کا فیوریٹ ووچ ہے جو اس نے اپنی پسند سے لیا ہے عید پہ پہننے کے لیے یہ محمد ایان کی عید کی تیاری ہے اور یہ میمونہ کا عید کا ڈریس ہے بہت خوبصورت نیٹ میں بنا ہوا ریڈ کلر میں اور اس پر سلور کلر کی کڑھائی ہوئی ہے گلے پہ دامن پہ اور یہ شرٹ کے ساتھ یہ ایک شرارہ ہے یہ شرارہ ہے اس کا جو کہ نیٹ پہ بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت کڑھائی کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے کیونکہ عید ہے اور عید کے حوالے سے ہمیں شرارہ وغیرہ ہی خوبصورت زیادہ اچھا لگتا ہے بچوں کو پہنا ہوا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کے دامن پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلور کلر کی یہ کڑھائی ہوئی ہے بیل لگی ہوئی ہے جو کہ ریڈ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ دوبٹہ ہے جس کے دونوں طرف جو سلور کلر کی بیل ہے وہ لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے بچوں کے لحاظ سے یہ بہت ہی پیارہ لگتا ہے شرارہ خاص طور سے ایپ پہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہ ریڈ کلر کی میچنگ کی میمونہ کی یہ بینگلز ہیں اور ریڈ کلر کے ائرنگ ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں میچنگ کے ساتھ اور یہ ڈریس بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے کیونکہ یہ ریڈ کلر میں ہے اور خاص طور سے یہ کہ یہ شرارہ بنا ہوا ہے اس لئے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یہ اور یہ میمونہ کی ایڈ کی سینڈل ہے جو کہ یہ اپنے ریڈ ڈریس کے ساتھ پہنے گی اور میچنگ کا ہی ریڈ پرس جو کہ ریڈ ڈریس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگے گا اور یہ ڈریس ہے میرے خوبصورت کا جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور میری پسند کا ہے اس کے ساتھ بھی پینٹ ٹراؤزر ہے جیسا کہ محمد ایان کا ہے اور دونوں کا کلر بھی میچنگ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اور مجھے پتا ہے کہ ان پر یہ کلر بہت خوبصورت لگے گا اور اس کے ساتھ وچ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سینڈل ہے جو کہ وہ ایڈ پہ پہنیں گے اور یہ ہے ایڈ کا میرا ڈریس ریڈ کلر کا اس کے ساتھ میچنگ کے ائر رنگ ہیں اور میری رنگ پڑے ہوئے ہیں ریڈ کلر میرے ہزبن کا بہت ہی فیوریٹ کلر ہے اس لئے میں یہ پہن رہی ہوں اور اس کے بازو میں بہت ہی خوبصورت بٹنز لگے ہوئے ہیں اور بیل لگی ہوئی ہے یہ اس کا ٹراؤزر ہے اور اس کے دامن پہ پورا بیل لگی ہوئی ہے یہ امریلہ ٹائپ کی فراؤگ ٹائپ کا یہ ڈریس ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے گلے پہ بہت خوبصورت بٹن لگے ہوئے ہیں اور یہ میچنگ کی چوڑیاں ہیں میری ریڈ کلر کی اور یہ دوپٹا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بازو پہ بٹن مغیر لگے ہوئے ہیں یہ دوپٹا ہے اور اس کے سائیڈوں میں بہت ہی خوبصورت بیل لگی ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ اور میرا بھی میچنگ کا ریڈ کلر کا پرس ہے اور میری ریڈ کلر کی میچنگ کی سینڈل کیونکہ عید ہے اور عید میں سپیشل ہی ہونا چاہیے اور میرے حضبن تیار ہو چکے ہیں عید کی نماز پڑھنے جانے کے لیے ماشاءاللہ بہت ہی ہینسوم لگ رہے ہیں اللہ انہیں نظر پت سے بچائے آمین اور محمد ایان بھی تیار ہو چکے ہیں اور سینڈل پہن رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور ابھی حضبن اور بیٹا نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور گھر سے نکلتے ہوئے ماسک ضرور استعمال کریں اس لئے محمد ایان اور میرے حضبن دونوں ماسک پہن کر نکل رہے ہیں گھر سے خود بھی ماسک پہنے اور اپنے بچوں کو بھی یہی کہیں کہ ماسک پہن کر یہ گھر سے نکلیں کیونکہ احتیاط بہت ضروری ہے کرونا بھی ختم نہیں ہوا کافی کیسز آ رہے ہیں اگر ہم احتیاط کریں گے تو ہم خود بھی سیف رہیں گے اور اپنی فیملی کو بھی سیف کر سکتے ہیں اس لئے ماسک پہنے بہت سی ضروری ہے ابھی نماز پڑھنے جار ہیں حضبن اور بیٹا تو میں بنانے لگی ہوں شیر خورمہ پوری اور آلو کی بھجیا میں اب کر رہی ہوں پوریا بنانے کی تیاری اور پوریا بنانے کے لیے میں نے میدہ لیا ہے 3 کپ 1.5 ٹی سپون نمک ایڈ کروں گی 2 ٹی بلی سپون آئل 4 ٹی بلی سپون اس میں میں دودھ ایڈ کروں گی پہلے میں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کر لوں گی تاکہ سب چیزیں میدے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس کے بعد میں میدے کو گوننا سٹارٹ کروں گی اور پانی ہم اب حضب ضرورت جتنا بھی استعمال کر سکتے ہیں اتنا کریں گے اور پوریا بنانے کے لیے اگر آپ میدے میں دودھ ایڈ کریں گے تو اس سے آپ کی پوریا بہت ہی سوفٹ بہت ہی نرم بنیں گی پوریا بنانے کے لیے پوریا بنانے کے لیے پوریا بنانے کے لیے ایک باؤ سمیہیں ایڈ کروں گی میں اس میں اور ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر کے پکا لوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے کٹا ہوا پستا اور بادام تقریباً 4 ٹیبلی سپون ایڈ کروں گی شیر خورما ہلکی آنچ پر پک رہا ہے اور دوسرے چولے پر میں نے پین چڑھا دیا ہے اور یہاں میں بنانے لگی ہوں آلو کی بھجیاں اور آلو کی بھجیاں بنانے کے لیے میں یوز کر رہی ہوں 4 ٹیبلی سپون اوائل یہ گرم مسالے میں اوائل میں ایڈ کر رہی ہوں 1.5 ٹیسپون سیرا ایڈ کروں گی 1.5 ٹیسپون کلونجی 7 عدد گول کالی میرچ 3 عدد لونگ 4 عدد گول لال میرچ 1 عدد تیش پتہ 1.5 ٹیبلی سپون لہسن ادرک کا پیسٹ 5 ٹی ہوں 1.5 ٹیسپون کلونجی 2LYMP 1.5 ٹیسپون کلونجی موسیقا 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 اور ہم سب نیت کے لئے تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہزبین اور بیٹا بھی نماز پڑھا چکے ہیں کیونکہ میں شیر خورمہ، آلو کی بھجیاں اور پونیاں مگرہ بنا لی ہیں تو ابھی ہم کھانے جا رہے ہیں یہ شیر خورمہ بنایا ہے اور یہ آلو کی بھجیاں ہے اور یہ پونیاں ہیں اور ان کے ساتھ ہم دہی کھانے ہیں ناشتے میں تو اس لئے یہ دہی ہے تو ہماری دیاری ہو چکی ہے ناشتے کے تو ابھی ہم ناشتہ کریں گے پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ناشتہ کرنے کے بعد پوریاں بھجیاں کھانے کے بعد ہم یہاں شیر خورمہ کھا رہے ہیں اور ہزبین بتا رہے ہیں کہ شیر خورمہ بہت اچھا بنا ہے اور میمونہ اور محمد ایان کو بھی شیر خورمہ بہت پسند آیا ہے اور وہ مزے سے کھا رہے ہیں اور اید کو انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے دونوں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اللہ انہیں بھی نظرے بعد سے بچائے آمین اید تو اسپیشلی ہوتی ہی بچوں کی ہے بچوں کو نئے نئے کپڑے پہن کر اچھے سا تیار ہونا اید میں بہت ہی پسند آتا ہے اس لئے بچے بہت ہی زیادہ خوش ہیں اید پر آج کا ملوک اس پہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہماری اید کی کیا روٹین ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے رائع کریں کومٹ کریں اور ہم سب کی طرف سے آپ سب کو اید مبارک اللہ حافظ 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 مجھے اللہ حافظ موسیقی